اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ ٹھیک تھاک ہیں آج کی ہے مزیدار سی ڈش آلو چکن سموسہ نیو سٹائل اور نئے سٹائل میں ہے جی کیچپ اور مائنس کے ساتھ مزیدار سے آلو اور چکن کے سموسے یہ بنانا سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی سموسے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتیوں مسائلے ڈالنے کا یہاں پر میں نے ایک آلو میں لیا ہے اور اس کو میں نے کیوپ کی شیب میں کاٹ لیا ہے اور اس کو میں نے کاٹ کر کے رکھ لیا ہے یہاں پر مسائلے میں آپ کو بتاتیوں کہ مسائلے ہم نے لیا ہے نمک لیا ہے کالی میرچ لیا ہے کتی بھی میرچ ہے اور پیسی بھی میرچ ہے ہلدی ہے یہ چیزیں آپ کے ایک ایک چمچ ہیں سب اور نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے جی کر میں نے لیا دیا ہے تھوڑا سا اور جس میں ایک چمچ آپ نے ڈالا ہے چلی سوس اور ایک چمچ آپ نے ڈالا ہے سرکہ سویا سو سوری اور ایک چمچ اس میں ڈالے گا سرکہ یہ سب چیزیں آپ اس میں ڈال دینا ہے اور ساتھ اس میں یہ سوائس ڈال دینا ہے آپ اس کو مکارنے گے میکس سچے طریقے سے سارا مسالہ اس میں تکے میس ہو جائے اور اس کو میس کر کے ساتھ ہی ہم اس کو پاہی پان میں یا کسی کڑائی میں رہ دیں گے ہلتیاں اچھا ہونے کے لیے یہ پاہی دس میڈ میں اسی پانی میں اور اسی چیزوں میں جلدی سے ہوتے گی اور اس میں میں رالوں گی اور ہی گانوں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں اگر نہیں ہے تو آپ دیشت نہ ڈالیں یہاں پہ پھری پان میں میں نے لے لیا تھوڑا سا آئل اور اب اس میں میں وہی چکن جو میرینیٹ کری ہے اس کو کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم اسی طریقے سے اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے تھوڑے سے اس کے گلنے پہ اس میں ہم آلو بھی شامل کر دیں گے کیونکہ یہ بولنس ہے اور وہ باریک بوٹی ہے تو یہ بہت جلدی سے گل جائے گی آلو ہم تھوڑے سے اوبال لیں گے اور اوبال کے پھر اس میں شامل کریں گے تو یہ اس طریقے سے اس کا مسالہ بنے گا اور یمی سے ہم آلو چکن کے نیو سٹائل سموسہ بنائیں گے وہ میں آپ کو بنانا بتاؤں گی پھر ہمارے مسالے نے اپنا پانی ہی سوڑ دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ اس میں آلو ڈال دوں گی آلو ہمارے تھوڑے سے گلے میں ہیں اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے ہم اس کو ہلکی ہم پہ چھوڑ دیں جب مکس ہونے کے لیے پھر ہم اس کو آلو کو پھر اچھی ترکے سے گل دے گا تو اس میں توڑ کے اس کے ساتھ اس کو مکس کریں گے تو ابھی ہم آلو کو چھوڑ دیں اس میں گلنے کے لیے یہ پھر ہوگی ہے ہماری سکن گل بھی گیا ہے اور ہمارے آلو بھی گل گیا ہے اچھے طریقے سے اس کو ہلکے ہلکے کو ہم اس طریقے سے اس کو میش کر دیں گے بھیج میں تاکہ ہی چھکن آلو ایک جگہ مکس ہو جائے اور دوسری طریقے میں آٹا گھن لیتی ہوں آٹا ہم نے سادھا گھوننا ہے میدہ لینا ہے ہم نے اس کو میش کر لوں گے یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ لے دیا اور اس میں جوین ڈال دیا اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا دو ایک چمچ ہم اس میں آئل ڈال دیں گے اور اب اس کو ساتھے پانی سے ہمارٹے کو گھون لیتے ہیں یہاں پہ میں نے یہاں تک گھن کے اس کا پیڑا بنا دیا اس کو میں نے راکھ دیا تھا اور اب میں اس کی ایک بڑی سی روٹی بناتی ہوں اور یہاں پہ میں نے شلپ پہ خشکا ڈسٹ کر لیا ہے سارا تو اب اس میں میں بول بڑی سی روٹی بناوں گی روٹی بنا کے اس کے پیس کروں گی اور اس کے پیس کے بیس میں میں آلو کی فیلنگ رکھوں گی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح کی میں نے سادھی روٹی گول بھیل لیا ہے اور اب میں اس کو اس طریقے سے کٹ کر لوں گی ہاں پہ اس طرح سے اور اس طریقے سے روٹی بھیل لیا ہے اور اب اس کو میں انڈا میں نے پھینٹ لیا ہے میں انڈا پھینٹ کے اس پہ لگاتی ہوں جو اس کی یہ سائٹ ہے اس پہ سب پہ میں نے یہاں پہ اس کا ہم جوڑ ڈالیں گے تو یہ اس کو ہم اس طریقے سے یہاں پہ سارا انڈال لگا دیں گے یہ دکھیں جی اس طریقے سے میں نے اس کو بھنایا ہے اور اس طرح سب میں ڈال لیں ہیں اور اس کو اس طرح اٹھا کے ساتھ اس کو ہم فول کرتے جائیں گے اس طریقے سے سب سموسوں کو ہم اس طرح سے اس کی فولڈنگ کر دیں گے یہ اس طریقے سے یہ سب فل ہو جائے گا اس کو یہاں سے ہم پکڑ کے اس طریقے سے کر دیں گے اور یہاں پہ اب انڈے کی اور کوٹنگ ہوگی اور پھر ہم اس کو فری کریں گے ہمیں اس طریقے سے سب بنا لیتی ہوں یہاں پہ اب سارے یہ میں نے اس طریقے سے فول کر لیا اور فول کر گیا آپ پہ نڈا لیا ہے بڑھٹرمب لیا ہے میں نے یہ اور یہ اس طریقے سے کچھ کرنا ہے آپ نے ایک اس سائٹ سے اس کو ڈپ کرنا ہے اور ایک اس سائٹ سے کرنا ہے اس طریقے سے کر کے تو ہمیں یہ صرف اس سائٹ پہ اس لیے کرنا ہے کہ ہماری سائٹ سے فی��ling نہ نکلے اب اس طریقے سے اس کو میں سائٹ پہ کروں گے اور میں ساست اس کو فری کر دیا اس طریقے سے یہ میرویں اس میں ڈال گئی ہیں اور اس کو بھلکا لگا ہم کی آنکھ اس کو پرائی کریں گے وہ تیز پرائی نہیں کریں گے میدہ ہندہ سے اچھا نہ رہ جائے اس کو اسے پھول کرتے جائیں گے سائیڈ سے اس طریقے سے اس سب کو کن کرتے جاتا ہے ہمارے مزیدار سے علو چکن کے سمو سے مزیدار سے اور بہت زیادہ محنت سے میں نے بنایا ہے بے گیچن میں آج بہت زیادہ گرمی ہے اور گرمی سے بلا حال ہے اور پھر بھی میں نے ویڈیو بنانی تھی تو میں نے وہ بنائی ہے تو آپ یہ ویڈیو بنانا اور شام کے ٹیم یہ سنیکس آپ بنا کے کھانا بہت زیادہ مزید کے یہ علو چکن کے سمو سے بنیں گے اور گھرور لوگ کو بہت پسند آئیں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب پلیس کرے گے اور نیکس ویڈیو میں آپ کو ساتھ انشاءاللہ پھر ملوں گی اللہ حافظ